آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اور گلوکار اللہ رکھا یعنی اے آر رحمان کو اہلیہ سے شادی کے انتس سال بعد اہلیتگی کی ٹویٹ میں ہیش ٹیک استعمال کرنے پر تنقید کا سامنا ہے اے آر رحمان اور ان کی اہلیہ سائرہ بانوں نے انیس نومبر کو مشترکہ بیان میں اہلیتگی کی تصریح کی تھی تاہم انہوں نے واضح طور پر طلاق کیا کھلا ہو جانے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی تھی دونوں کے بچوں نے بھی والدین کے درمیان اہلیتگی کی تصریح کرتے ہوئے اہل خانہ کی پرائیویسی کا احترام کرنے کی اپیل بھی کی تھی اے آر رحمان کی اہلیہ سائرہ بانوں نے شادی کے انتس سال بعد شوہر سے اہلیتگی کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا تھا کہ کئی سالوں کی شادی کے بعد سائرہ نے اپنے شوہر اے آر رحمان سے اہلیتگی کا مشکل فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ ان کے تعلقات میں پیچیزی کے باعث کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے گہری محبت کے باوجود جوڑے نے محسوس کیا کہ تلخی اور مشکلات کے باعث ان کے درمیان ایک ایسا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے جسے اس وقت دونوں فریق ختم کرنے سے کاثر ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اے آر رحمان نے لکھا کہ ہم نے تیس سال ساتھ گزارنے کی امید کی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمام چیزوں کا ایک انجام ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے بوجھ سے خدا کا تخت بھی کام سکتا ہے پھر بھی اس کے بکھرنے میں ہم مانی تلاش کرتے ہیں اگرچہ ٹکڑے دوبارہ اپنی جگہ نہیں جڑ پاتے اس نازد باب سے گزرتے ہوئے آپ کے خلوص اور ہماری رازداری کا احترام کرنے کے لیے آپ کا شکریہ اے آر رحمان نے اہلیہ سے اہلیہ گی پر افسردہ ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے اے آر رحمان اور سائرہ بانوں کے درمیان اہلیہ گی کا ہیشٹیک اے آر آر سائرہ اے بریک اپ کا ہیشٹیک بھی استعمال کیا تھا موسیقار اور گلوکار نے اہلیہ سے اہلیہ گی کو اپنے اور خاندان کے لیے مشکل وقت کرا دیتے ہوئے میڈیا سے پرائیویسی کا احترام کرنے کی اپیل بھی کی تھی انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے سوچا تھا کہ وہ شادی کے تیس سال تک ساتھ رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اے آر رحمان کی ٹویٹ کو دجنوں افراد نے ری ٹویٹ کیا تام ساتھ ہی بعض افراد نے انہیں آڑے ہاتھوں بھی لیا نیدلی ٹیلیوین اینڈی ٹی وی کے مطابق سوشل میڈیا سارفی نے نامناسب ہیشٹیک استعمال کرنے پر اے آر رحمان کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور لکھا کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی پرائیویسی کا خیال کرنے کی اپیل کر رہے ہیں وہی وہ خود ہی اہلیہ سے اہلیتگی پر ہیشٹیک استعمال کر رہے ہیں جو کہ نامناسب ہے بعض افراد کا خیال تھا کہ مذکورہ ہیشٹیک کا استعمال موسیقار کے سوشل میڈیا کاؤنٹس چلانے والے ایڈمنٹس نے غلطی سے کیا اور اب گلوکار ایڈمنٹس کو منازمت سے فارغ کرے اسی طرح کچھ افراد نے کامنٹس کیے کہ ممکنہ طور پر مذکورہ ہیشٹیک چیٹ جی پی ٹی سے ٹویٹ لکھوانے پر استعمال کیا گیا ہے یعنی اے آر رحمان نے اپنی ٹویٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لکھی اور اے آئی نے انہیں ہیشٹیک بھی استعمال کرنے کی ترویز دی اور انہوں نے اے آئی کا تحریر کردہ ٹویٹ شیئر کر دیا سوشل میڈیا سارفین نے اے آر رحمان کو اہلیت سے اہلیتگی کا ہیشٹیک استعمال کرنے پر غیر ذمہ دار بھی کرا دیا اور کہا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو تماشا بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ پرائیویسی کا خیال رکھنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا